اسلام علیکم مزد سامین امید آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے آج کے تھم نیل پر پڑا ہے گرینڈ ٹیچرز الائنس اور اساتسہ یونینز میں درار پڑ گئی کیا اب ٹیچرز اتحاد قائم رہ پائے گا کیا ہوگا ساتھ ازا کا مستقبل آج ہم اسی ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دو سے تین اور ہار ٹوپک کو ٹچ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا سب سے پہلے خبر کہ سموک کے باعث پنجاب میں ناک اور گلے کے انیس لاکھ مریض رپورٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ سموک کی سنگین صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومتی اقدامات کا مزاک اڑا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو گھروں میں محفوظ رکھنے کی بجائے بازاروں میں گھما رہے ہیں جو کہ ان معصوموں پر ظلم ہے حیرت کی بات ہے کہ معقول اور سمجھدار لوگ بھی زریلی فضاء کے نقصانات کو سمجھنے کی بجائے جہالت بھرا رویہ اختیار کر رہے ہیں سموک نہ صرف سانس کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے بلکہ دمیں پیپڑوں کے کینسر اور دل کے امراض کو بھی جنم دیتی ہے عالمی ادارہ صحت ویلی اچو کے مطابق سموک والے علاقوں میں بچوں کی ذہنی نشنما متاثر ہوتی ہے اور ایسے علاقوں میں رہنے والے فراد کی عوست عمر میں کمی آتی ہے اس کے علاوہ سموک میں موجود ذرات سانس کے ساتھ خون میں شامل ہو کر جسم کے ہر حصے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا حکومت کی اب سب سے درخواست ہے کہ خدا راپنے اور اپنے بچوں پر رحم کریں اور جس وجہ سے سکول بند کیے گئے ہیں اس سنجیدگی کو سمجھیں یہ وہ محلک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے چین جیسے ملک میں بھی سکول بند کیے جاتے ہیں زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اس بات کو سمجھیں اور اپنے پیاروں قریب بلخصوص بچوں اور بزرگوں کے لئے حفاظتی اقدامات کریں جی تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کل وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات اور ان کے ٹیم کی گرینڈ ٹیچرز الائنس پنجاب کے قائدین سے اہم ملاقات ہوئی اور ٹیچرز الائنس پنجاب کے کنوینر بشیر وڑائچ اور دیگر اہنماؤں نے اس میں شرکت کی اور اس ملاقات کے بعد جو جو باتیں سامنے آئیں وہ انتہائی خوشائن تھیں جیسے ٹی اے نے ٹیس کی وجہ سے پورے پنجاب میں جاری ہونے والے شوکوز نوٹسز اور سزائیں واپس لے لی گئیں اور پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اب حکومت تمام معاملات میں یونین قائدین کو ساتھ لے کر چلے گی اور ہمارے کچھ ایسیسیز حضرات کی پیف کے مراکز میں ٹیوٹیز لگا دی گئی تھی جو نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سسپینشن کے آرڈرز زاری کر دیے گئے تھے لہٰذا وہ آرڈرز بھی واپس لیے گئے اس کے علاوہ مہمبران نے یہ بتایا کہ انہوں نے ایسیسیز اور ایئیوز کی مستقلی کے لیے کوششیں مزید تیز کرنے کی یقین دھیانی دلوائی ہے اور یہ بھی کہ حکومت اور قائدین ملکر کمیٹی کی صورت میں نجکاری سمیت تمام ایشیز پر اہم سی فارشات پیش کریں گے بہرحال ابھی فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن یہ ہوا کہ بعد ٹیبل ٹاک تک پہنچ گئی بظاہر تو اس میٹنگ کا تاثر بڑا مصبت تھا لیکن میٹنگ کے بعد یونین لیڈرز کی جانب سے بہت سارے اترازات اٹھائے گئے جو کہ میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں یونین لیڈرز کا کہنا تھا کہ منسٹر آف ایڈوکیشن کے ساتھ میٹنگ کا ریزلٹ زیرو رہا پہلی بات یہ کہ آپ نے باقی تمام رہنماؤں اور عہدے داران کو اطلاع نہیں کی آپ کو جلدی کس بات کی تھی جب پروگرام ہفتے والے دن کا بن رہا تھا تو آپ یہ سات آٹھ رہنماؤں کیوں ملنے گئے جب احتجاج تھا تو جو لیڈران احتجاج میں شامل تھے اور اس آتزا ان کی وجہ سے احتجاج میں آئے تھے اور وہ دوست آج تک آپ کے ساتھ پہلے دن کی طرح کھڑے ہیں آپ نے ان کو ساتھ لے کر جانا گوارہ ہی نہیں سمجھا ہفتے والے دن قائد اکیڈمی لاہور میں میٹنگ رکھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی جی ٹی اے اور پی ٹی اے کے تمام لیڈران عہدے داران وہاں آئیں گے مشاورت ہوگی اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل ہوگا جناب بشیر وڑائی صاحب دوستوں پر مہربانی کریں آپ کا یہ عمل دوستوں کو پسند نہیں آیا اس بات کا آپ کو بھی علم ہے اب اسادسہ اتحاد اور یونین اتحاد ایک ہیں ہم سب ایک ہیں اور جو ہوگا مشاورت سے ہوگا مذاکرات ہوں یا بائیکوٹ لیکن ہوگا مشاورت سے انشاءاللہ تعالی یہ تو تھا وہ تحریری بیان جو یونین لیڈرز کی جانب سے شائع کیا گیا لیکن اس کے بعد بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کاشف شہزاد چودری صاحب کے بارے میں مختلف ناغوار باتیں سامنے آئیں یہ بھی کسی ٹیچر کی پوسٹ ہے ایسا تب ہوا جب پنجاب کے ہر استاد نے آپ کی عزت کو اپنی عزت سمجھا اور مشکل وقت میں آپ کی خاطر ڈٹ گئے ٹیبل پر بیٹھ کر کسی ایک کیڈر کو نوازنے اور دوسرے کو لتارنے والے فیصلے نہ کرتے تو آج اسادسہ کا اتحاد اس سے بھی زیادہ مثالی ہوتا اس پوسٹ میں ڈریکٹ کاشف شہزاد چودری صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے علاوہ لوگ کچھ اس طرح کے کمنٹس کر رہے تھے منسٹر صاحب یونین لیڈرز کو ایگری کرنے کی فل تیاری کر رہے ہیں اور اس ٹائم اصل امتحان ان یونین لیڈرز کا ہے کیا وہ ٹیچرز کے کورس کو کمپلیٹ کروا سکیں گے یا پھر کوئی کمپروائز کر لیں گے اب اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے لیکن یہ جو غلط فہمی یونین لیڈرز اور جی ٹی اے کے عہدے دران کے درمیان ہے اس کو جلد جلد ختم کر لینا چاہیے تاکہ ٹیچرز کا اتحاد جیسے پہلے قائم تھا ویسے ہی برقرار رہے لیکن اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسی طرح کی باتیں شیئر ہوتی رہیں تو یہ ایک تشویشناک بات ہوگی آج وزیر تعلیم صاحب نے سی اے جوکیشن لاہور کو ڈیریکشن دی ہے کہ سموک کے دوران اسادسہ کو بھی چھٹیاں دے دیں لیکن چھٹیوں کا مقصد گھر فارق بیٹنا نہیں ہے بلکہ دورانے سکول و کاتے کار آن لائن کلاسز اسادسہ گھر سے جاری رکھیں گے اور تمام اسادسہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی کلاس کو لنک بھیجیں گے اور ٹائم ٹیبل کے مطابق ان بچوں کو آن لائن گھر سے پڑھائیں گے اس کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر دھائی بجے ہر ٹیچر اپنا مکمل ریکارڈ تصاویر اور آن لائن کلاسز کے سکرین چھوٹس کی صورت میں شیئر کریں گے تمام اسادسہ اپنی فائلز میں آ کر رکھیں اس کا ریکارڈ جمع کیا جائے گا ہائر اتھورٹیز کی طرف سے